بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے بیورز امید کرتا ہوں آپ خیاریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو جو منجی کا سٹاک جن کسان بھائیوں نے رکھا ہوا تھا ان کو میری مبارک بات بھی اور ان کے لئے خوش خبری بھی ہے کہ منجی نے جو تیزی میں نے آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہینہ پہلے جس تیزی کا بولا تھا وہ تیزی آ چکی کامی کسان بھائی رابطے میں بھی تھے ان کو یہی پیش گوئیت کی تھی کہ پانچ جنوری تک ہاں ویٹ کریں پانچ جنوری کے بعد اس میں انشاءاللہ بڑے بڑے چھکے لگنے والے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ بات سچ ثابت ہوئی بڑی خوش خبری کی بات میرے لئے وہ خوشی کی بات ہے کہ کسان بھائیوں کا میرے چینل کے تھو جو میرے ساتھ جڑے ہو تو ان کا بھلا ہو گیا انہوں نے سیل نہیں کی کافی کسان بھائی مطلب کچھ کہتے بھی تھے بھائی الیکشن آ رہے ہیں ہم سیل کر دیں بھائی یہ ہو رہا ہے آگے پیٹرول ڈیزل سستا ہو رہا ہے لیکن میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ زیادہ نہیں تو چھ ہزار ریٹ تو جنوری میں ہی ہو جائے گا تو وہ ابھی جنوری سٹارٹ ہی ہوئی تو انشاءاللہ چھ ہزار تک مارکٹ ٹچ کر گی اگر اب ریٹ کی طرف ہم بڑے ہیں تو سب سے پہلے مکہی کے اگر ریٹ کی بات کریں تو مکہی میں بھی بہتری ہے لیکن کوئی میں اس میں بڑا خاطر کا اضافہ نہیں کہہ سکتا بھی یہ بہتری ہے کسان بھائیوں کے لئے یہ کوئی بڑا ریٹ نہیں جتنا اس کا مشکت ہے یا جتنی محنت کے بعد کسان بھائی اس کو پال پوچھ کے بڑا کرتا تو یہ کوئی مکہی کا تو ابھی ریٹ نہیں جب تین ہزار ریٹ ہوگا تو تب ہی میں کہوں گا کہ اس میں بہت بڑا اضافہ ہے تو مکہی کا ریٹ کی بات کریں تو اکاڑا غلہ منڈی میں چند دیریاں بائیس سو تک سیل اوٹ ہو رہی ہیں مارکیٹ رکی ہی تھوڑا کیونکہ موسم بھی ابھی دوب بھی نہیں نکل رہی جیسے دوب نکلے کہ مکہی اور منجی کی دونوں کی جو مارکیٹ انشاءاللہ جو جمپ لے گی اور بہت بڑے بڑے جمپ لے گی اکاڑا غلہ منڈی اکیس سو سے لے کر بائیس سو تک اچھا بھی یہ پی مال سیل ہو گیا آرہ والا غلہ منڈی کی بات کرت انیس سو سے لے کر دو ہزار پچاس روپے تک سیل ہو گیا اور کافے فیڈ ملوں نے پچاس سے پچتر روپے کی آج بھی تیزی دیکھنے ہو ملی اضافہ کیا تھا مطلب یہ یہ ہے کہ مکہی میں بھی اب تیزی ہے اس سے نیچے اس میں بھی آنے کے چاند سو دنی کیونکہ آگے مکہی نہ ہونے کے برابرے اور آگے فصل بھی نہیں انشاءاللہ اس میں بیتری آئے گی گندم کی اگر بات کریں تو اٹھالیس سو سے لے کر پانچ ہزار تک وہ بھی سیل ہوٹ ہو رہی ہے تو اب اگر بات کریں باجرہ کی تو باجرہ کی مارکیٹ بھی میں تیزی ہے وہ چوبیس سو سے لے کر اٹھائی سو پچاس روپے میں سیل ہوگی سرسو کے اگر بات کریں تو چھے ہزار دو سو سے لے کر چھے ہزار آٹھ سو روپے میں سیل ہوئی ہائیبرٹ سرسو کی بات کریں تو سات ہزار روپے سے لے کر سات ہزار چھے سو روپے تک سیل ہوٹ ہوگی تو اب دوستو چلتے ہیں منجی کی جارم تو منجی کی سودے ہو رہے وہ چھے ہزار سے اوپر بھی چھے ہزار ایک سو دو سو تک بھی سیل اوٹ ہو رہی ہے پندرہ صفر نو کے اگر بات کریں تو اس کا بھی ریٹ میں آئی تقریباً چار سے پانچ سو روپے کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اگر اچھے وی آئی پی مال کی بات کر رہے تو عرم والا غلہ منڈی میں پانچ ہزار سات سو سے لے کر پانچ ہزار آٹھ سو تک بھی سودے ہو چکے اچھے وی آئی پی مال کی اور جو نارمل کٹر والا مال ہے وہ پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار دو سو تین سو میں سیل اوٹ ہو رہا ہے سوپر باس مدی کے اگر بات کریں تو اس کی مارکٹ میں زبردستے دیے وہ پانچ ہزار دو سو سے لے کر پانچ ہزار چھے سو روپے تک سیل اوٹ ہو گی سوپری کے اگر بات کریں تو سوپری کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گی سوپری کی مارکٹ کے اگر بات کریں تو چار ہزار دو سو سے لے کر چار ہزار چھے سو پچاس روپے میں سیل اوٹ ہوگی آل خالد منجی کے اگر بات کرے تو آل خالد جو ہے وہ چار ہزار سے لے کر چار ہزار پانچ سو روپے میں سیل اوٹ ہوئی ہے انشاءال آنے والے دنوں میں اس کی مارکٹ بھی بہتر ہو جگی اس طرح اگر ہائیبریڈ منجی کی بات کرے تو ہائیبریڈ منجی جو ہے وہ سوری تین ہزار سے لے کر تین ہزار پانچ سو میں سیل اوٹ ہوگی دوستو منجی کی تمام وریٹی میں زبردست تیزی ہے جو بھائی کومنٹ کر رہے تھے کومنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہمارے علاقے میں بپاری کم ریٹ دے رہے ہیں آپ یہ نوٹ کریں کہ دو تین دنوں سے بپاری ایکٹیو کتنا ہے بپاری کو یہ نظر آ رہا کہ آنے والے دنوں میں کیا اس میں مارجن ہے کتنے بڑے بڑے جام پہے تو کوش یہی کریں کہ مارکٹ میں رشنا پڑھ رہے ہیں ابھی تھوڑا اور ویٹ کر لیں تھوڑا اگر کر سکتے یہ نہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی آپ اس بات پہ لگ جل لیکن اگر کر سکتے تو تھوڑا اور ویٹ کر رہے اس میں بہت بڑے بڑے اضافے دیکھنے کو ملے گی تو دوستو یہ تھی آئی کی انفارمیشن جس میں تمام جناس کے ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا اور جو گائیڈ لائن تھی ہمارے پاس وہ بھی اپنے کسان بھائیوں کو اس سے بھی اگاہ کیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے چینل کا ڈیر سارا خیار رکھے گا اللہ آف